حضور آباد اسمبلی حلقے کے نو متقب بی جے پی رکن ای راج اندر نے آج حلف لے لیا اسپیکر پوچارم سنیواس ایر ایڈی کے چیمبر میں انہوں نے حلف لیا اس پروگرام میں پارٹی کے سینئر قائدی موجود تھے پبلزی انہوں نے تلنگانہ گو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائے گئی تحریک کے دوران اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے والے افراد کے یادگار شہیدان پر خراج پیش کیا انہوں نے گن پارک پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے دستور کی کلاف ورزی کی ہے کسانوں کی تائید میں ٹی ایر ایس کی جانب سے بارہ نومبر کو دیے جانے والے دھرنے کے انتظامات کا اندرہ پارک پر ریاستی وزراء محمد محمد علی اور تھلسانی سنیواس یادو کے علاوہ آرکان اسمبلی نے معینہ کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سنیواس یادو نے کہا کہ ریاست بھر میں یہ دھرنہ دیا جائے گا کسانوں کی حمایت میں ٹی ایر ایس کی طرف سے اندرہ پارک پر یہ دھرنہ دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں کاشت کے قابل آرازیات کا اضافہ ہوا ہے تلنگانہ کا شمار ملک کی دھان پیدا کرنے والی ریاستوں میں ہوتا ہے مرکزی حکومت تلنگانہ کی حاصلہ وزائی نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کو مشکل میں ڈال رہی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی بی جے پی کے قائدین اپنی مرضی کے مطابق بیانات دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹی ایر ایس مرکز کے خلاف اپنی جد و جہد کو جاری رکھے گی ملک کی تمام جماعتوں کو متحد کرتے ہوئے دہلی میں احتجاج کیا جائے گا اس موقع پر وزیر داخلہ محمد بحمد علی نے کہا کہ وزیر اعلی چندر شکر راو کی نگرانی میں زیرات کاشوبہ ریاست میں کافی ترقی کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے منظور قوانین مخالف کسان ہیں دھان کی خریداری کے سلسلے میں مرکز کے رویے کے خلاف ازلہ کے مستقروں پر ٹی ایر ایس کی جانب سے اس ماہ کی بارہ تاریخ ہو دیے جانے والے دھرنوں کے سلسلے میں وزیر آئی ٹی وہ ٹی ایر ایس کے کارگزار صدر تارک را مراؤں نے متعلقہ کلیکٹر سے اجازت حاصل کرنے کی پارٹی کیاڈر سے خواہش کی ہے انہوں نے کہا کہ داراجات مخامی کے ذریعے قانون ساز کونسل کی پور کی جانے والی نشستوں کے سلسلے میں ہونے والے انتخابات کے پیش نظر اسے دھرنے کے لیے متعلقہ کلیکٹر سے اجازت حاصل کی جائے ٹی ایر ایس لیڈر و سابق وزیر ایم نرسیملو نے کہا ہے کہ بی جے پی قائدین کو دلیتوں کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے انہوں نے ٹی ایر ایس پارٹی کے لیڈروں کے ساتھ لنگا نبھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ملک کی اٹھاویس ریاستوں میں کہیں بھی دلیت بندو جیسی اسکیم ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ایک دلیت کے طور پر بی جے پی کے اقدامات کی مذہمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ستر سالوں میں دلیتوں کے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بیٹ کر کے نظریات کو نافذ کرنے والے لیڈر چندر شکھر رہا ہوں ہیں انہوں نے وزیراعظم موڈی پر یہ کہتے ہوئے بھی نکتہ چین نہیں کی کہ وہ انتخابات سے پہلے ہر ایک کے اکاؤنٹ میں پندرہ لاکھ روپے جمع کروانے کا وعدہ کیا تھا تاہم وزیراعظم موڈی نے اب تک ایک روپیا بھی جمع نہیں کروایا انہوں نے مرکز پر تمام شعبوں کی نیجی کاری اور بی جے پی حکومت پر پسماندہ افراد کو دھوکہ دینے کا بھی الزام لگایا انہوں نے واضح کیا کہ دھان کی خریداری کی ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہے دھان کی خریداری کے مسئلے پر مرکز کے موقف کے خلاف بارہ نومبر کو ٹی آر ایس ریاست گزتے پر دھرنے منقب کرے گی برصر اقتدار جماعت ان دھرنوں کو کامیاب بنانے پر توجہ مرکوز کی ہوئی ہیں ریاست کی تمام اسمبل حلقوں میں دھرنے دینے کی پارٹی کیڑر کو ہدایت دی گئی ہے دھان کی خریداری کے مسئلے پر پچھلے کچھ دنوں سے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تنازع چل رہا ہے حکمنا جماعت تیارس کا کہنا ہے کہ مرکز نے اس سے دھان نہ خریدنے کی بات کہی ہے جبکہ بی جے پی کے ریاستی قائدین نے کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے صدر ریاستی بی جے پی بندی سنجے کے اس خصوص میں لگائے عزامات کی مضمت کرتے ہوئے وزیراعلا چندر شکھر راؤ نے ایک پریس کانفرنس منقید کی تھی اور مرکز کے روئے پر برہمی کا اظہار کیا تھا مرکزی حکومت کے روئے کے خلاف دھان کی خریداری کے مطالبے کے ساتھ ریاست کے تمام حلقوں میں تیارس کے طرف سے دھرنے دیے جائیں گے اس اپیل کے پیش نظر وزیر تارک رامہ راؤ نے جائزہ لیتے ہوئے پارٹی کیڑر کو اہم مشوری دیئے شراب کی دکانات خائم کرنے کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں شادنگر، مہیشورم، آمنگل، حیاتنگر، ابراہیم پٹنم اور سرور نگر میں شراب کی دکانات کے خیام کے لیے یہ درخواستیں طلب کی گئی ہیں سرور نگر ڈی پی او نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سرور نگر اسٹیڈیم میں 9 نومبر سے درخواستیں قبول کی جا رہی ہیں 18 نومبر درخواستوں کی آخری تاریخ ہے 20 نومبر کو اوپنڈرا ہوگا حافظ بابا نگر علاقے میں پیش آئے سڑک حدیثے میں ایک نوجوان ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا یہ حدیثہ کل شب اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کی بائیک کو ٹکر دی دی جس کے نتیجے میں گاڑی نے ڈیوائڈر کو ٹکر دی دی بائیک اور دونوں جوان سوار تھے حدیثے کا مقام دلخراش منظر پیش کر رہا تھا حادثی کی شکار بائیک کو شدید نقصان پہنچا پولیس نے سلسلے میں ایک کیس درش کر دیا اور ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا بھدرہ دری کوتا گڑم جلے کے کلکٹر انودیپ کی بیوی مادوی نے بھدرہ چلم کے سرکاری دواخنے میں ایک بچے کو جنم دیا کلکٹر انودیپ نے اپنی حاملہ بیوی کو منگل کی نصف شب زجگی کے لیے دواخنے میں شریک کروایا ڈی سی ایچ ایس ڈاکٹر ایم منکتشور اور ڈیپٹی سپریڈرین ڈاکٹر رام کرشنا کی نگرانی میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کے ضروری موائنے کیا رات ایک بجے کے بعد سیزرین آپریشن کیا گیا کلکٹر کی بیوی نے بچے کو جنم دیا بتا جاتا ہے کہ کلکٹر چند ماہ سے سرکاری دواخنے میں ہی اپنی بیوی کا علاج کروا رہے تھے مقامی عوام نے سرکاری دواخنوں میں مزید بھروسہ پیدا کرنے کے لیے کلکٹر کے اقدامات کی ستائش کی پرانے شہر میں دو روز قبل قاتون کی مشتبہ موت ہو گئی تھی تحقیقات کے دوران قتل کا انکشافہ پولیس نے بتایا کہ مصطفی نگر کی رہنے والی شیرین فاطمہ تخارب میں رقص کیا کرتی تھی ان کے پہلے شہر نے ان سے علایت کی اختیار گئی تھی جبکہ ان کے دوسرے شہر کی موت ہو گئی قاتون کو سات بچے ہیں اسی دوران قاتون کی ملاقات افسر نامی نوجوان سے ہوئی اور ان کے درمیان تعلقات خائم ہو گئے قاتون اس پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی اسی مسئلے پر وہے جھگڑے کے بعد افسر نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر قاتون کا ختل کر دیا دونوں ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا جمعیت اہل حدیث حدرباد و سکندرباد کے زیر اعتمام مرکز اہل حدیث لنگرہوز میں ایک مشاورتی اجلاس بانوان مسلم طبقے میں ترک تعلیم اور علاج منقد کیا گیا اس کی صدارت مولانا شفیق عالم خان جامعی امیر جمعیت نے کی انہوں نے علم کی اہمیت پر روشنی ڈالی ریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سید آصف عمری ناظم جمعیت نے ترک تعلیم کے ازباب کا جائزہ لیا انہوں نے بتایا کہ جمعیت کے تعلیمی بورٹ کی جانب سے ناقواندہ بستیوں کا سروے کیا جائے گا اور ترک تعلیم کرنے والے طلبہ کے والدین سے ملاقاتیں وہ کانسلنگ کی جائیں گی مساجد میں تعلیمی بداری پر اجتماعات اور رہنمائیں کی جائے گی ترک تعلیم سے بچوں میں بے راہ روی اور جرائم کے واقعات بڑھ گئے ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت اور اخلاق کا صدھار بھی ضروری ہے اجلاس میں شریک سکولز کے انتظامیہ نے مفید مشورے دیئے کنوینر جلسہ جناب شفیق الرحمان ارشد نے تعلیمی شعور بیداری مہم کی تفصیلات سے واقف کروایا نگران جلسہ عبدالعالم نائب نازم نے تمام کا شکریہ ادا کیا ریاست نگر اندرانگر کے رہنے والے دلاور حسین نامی شخص نے ریاست نگر کے کارپوریٹر سلیم بیک پر گھر پر ڈپٹی کمیشنر جی ایچ ایم سی کی موجودگی میں حملے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس دوران منصوبہ بن طریقے سے چار بھائیوں کو پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انیس سو چھ سٹھ میں ایک سو چھ گز ارازی ان کے والد نے خریدی تھی اور پیتہ لیس سال پہلے مکان بنایا گیا پہلے دو کمرے بنائے گئے بخیہ زمین خالی تھی انہوں نے الزام لگایا کہ پولوسی نے ان کے مکان کے کچھ ارازی کو قبضہ کر لیا اور اس زمین پر سڑک بھی ڈلوا دی گئی انہوں نے کہا کہ تقریباً تین فٹ ارازی پر قبضہ کیا گیا اس کے خلاف وہ سٹی سیویل کورٹ سے رجوع ہوئے معاملے میں تاخیر پر ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی گئی جس کے بعد ہائی کورٹ میں ان کے حق میں آرڈر ملا انہوں نے الزام لگایا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود کارپوریٹر مکان منہدم کرنے کا انتباہ دے رہے ہیں شمساباد ائرپورٹ پر ہیدرباد کسٹم کے اہدداروں نے تین مختلف معاملات میں سونے کی غیر قانونی سمگلنگ کا پتا چلایا کسٹم کے اہدداروں نے 735.45 گرام سونہ ضبط کیا اس سے سونے کی مالیت 34 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے یہ سونہ تین مختلف مسافرین کے پاس سے ضبط کیا گیا یہ مسافرین ریاض سے ہیدرباد پہنچے تھے یہ سونہ ان کے لگج اور پتلون میں چھپا کر لیا گیا تھا اس سے سونے کو ضبط کر لیا گیا اور ان مسافرین سے پوچھتا آج کی جا رہی ہے سل ٹاور کی تعمیر کا کام روپنے کا مطالبہ کرتے ہوئے منصور آباد ڈیویزن کی پون گری کالونی کے مقامی افراد نے ڈپٹی کمیشنر جی ہیچ ایم سی ماروتی دیواکر سے نمائندگی کی بعد ازہ مقامی افراد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سل ٹاور سے مقامی افراد کی صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہے کالونی میں رہنے والوں کی مرضی کے خلاف یہ ٹاور تعمیر کیا جا رہا ہے اور اس کے لئے کالونی میں رہنے والوں سے اینو سی بھی نہیں لیا گیا انہوں نے فوری طور پر اس کے کام رکنے کا مطالبہ کیا خاتون سوفٹوئر انجینئر نے دواخنے میں قدکشی کر لی وہ علاج کے لئے راجندرنگر علاقے کے ایک دواخنہ پہنچی تھی تاہم اس نے وارڈ میں پھانسی لے لی اس کی شناخت نلور کے رہنے والی ستہوی سالہ سودپتی کے طور پر کی گئی ہے وہ قانگی کمپنی میں سوفٹوئر انجینئر کے طور پر کام کرتی تھی چھے نومبر کو علاج کے لئے وہ دواخنے سے رجوع ہوئی تھی اس کو منگل کو ڈسچارج کیا جانے والا تھا تاہم اس نے اپنے وارڈ کو اندر سے بند کر لیا اور یہ انتہائی اقدام کیا دواخنے کی نرس نے وارڈ کو کھولنے کی کوشش کی ناکامی کے بعد اس نے دواخنے کے دیگر ستاف کو اس بات کی اطلاع دی بعد ازدان دروازہ کھلنے پر اس کی ناش پنکھے سے لٹکتی ہوئی پائی گئی پولیس کو اس بات کی اطلاع دی گئی اس انتہائی اقدام کی وجہ معلوم نہ ہو سکی زیلا گنٹور کے راجم پالم علاقے آر آر سنٹر میں مورتی کے خریب رکھی گئی ہنڈی کی ایک نامعلوم شخص نے چوری کر لی یہ واردات کل شب پیش آئی تاہم وہاں پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ واردات ریکارڈ ہو گئی اطلاع ملتا ہی پولیس وہاں پہنچی پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر لیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر اس چور کی تلاش کا کام شروع کر دیا منچریہ زیلے میں الیکٹرک بائیک میں اچانک آگ لگ گئی یہ واقعہ زیلے کی موسیپل مارکٹ میں پیش آیا شورٹ سرکیٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے اس واقعے میں بائیک جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی مقامی افراد کی تلہ پر فائر بگٹ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا تاہم تب تک یہ بائیک جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی تھی نوبل انامیافتہ و خواتین کے حقوق کی جہدکار ملالا یوسف زی نے برطانیہ میں شادی کر لی یوسف زی نے اس بات کا اعلان ٹویٹر کے ذریعے کرتے ہوئے نکاح کی تقریب کی تصاویر کو پوسٹ کیا انہوں نے کہا کہ ان کی شادی اثار نامی نوجوان سے ہوئی ہے برمنگھم میں ان کے مکان میں تقریب نکاح منعقد ہوا ملالا کو اہم شخصیات نے نئی زندگی کی شروعات پر مبارک بات پیش کی ہے ریاستی حکومت کوئی نیٹین سے مننے والوں کے پسمندگان کو پچاس ہزار روپے کی ایس گریشیاں دے گی اس حصلے میں تمام زلہ کریکٹر کو ہدایت دے دی گئی ہیں حکومت نے مرکزی وزارت داخلہ اور مرکزی وزارت سعید کے گیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے اے رخم مستقین کو ادا کرے گی موقع میں سعید کے سینے روزداروں نے بتایا کہ ایسے خاندان کو جن کی افراد کوئی نیٹین کی وجہ سے فوت ہوئے لیکن ان کے ڈریس سیٹیفیکٹ پر اس کا اندراج نہیں ہے انہیں بھی یہ امداد دی جائے گی اس کے لیے ایسے معاملہ سے نمٹنے کے لیے زلہ کریکٹر ڈسٹرک میڈیکل آفیسر اور سپریٹنٹ ہسپیل پر مشتمل کیمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس بارے میں خطعی فیصلہ کرے گی اس گریشیاں کے لیے ترخواسیں تمام داستہ ویزات کے ساتھ می سیوہ میں داخل کی جا سکتی ہیں کوئی نیٹین کی وجہ سے خودکشی کرنے والا کو یہ ایک گریشیاں نہیں دی جائے گی تلنگانہ انجیوز کی سنٹرل یونین نے اجاست ویکمہ سے پیل کی کہ وہ سرکاری ملازمین کے درینہ مسائل کو فوری حل کریں تلنگانہ انجیوز ہیدرابار ڈسٹرک کے اجلاس کے بعد جس میں سو سے زائد خائدین شریک تھے سنٹرل یونین سید مجیب حسینی نے کہا کہ سرکاری ملازمین کو ہیلتھ کارٹ کی ذرائی ان کے اہم مطالبات میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ تمام ملازمین اور وظیف اجاب سرکاری ملازمین ہیلتھ کارٹ کے لیے اپنی طرقہ کا ایک فیصد حصہ دینے کے لیے تیار ہیں یونین نے ملازمین کو ادا شد دی ڈی اے کی بھی اجرائی کا مطالبہ کیا اس موقع پر یونین کے سیکیٹری وکرم بھی موجود تھے کانگریس کا پلنیری سیشن آئندہ سال ہیدراباد میں منقض ہو سکتا ہے صدر تلہنگانہ پردیش کانگریس کامیٹی اور اکنے پارلیمنٹ ریویترڈی نے پارٹی کارکونوں کے تربیتی قلعہ سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ ذیمن میں صدر کانگریس سونیا گانزی سے منظوری حاصل کی جائے گی ریویترڈی نے چیپ نیسٹر کے سندر شکر راؤ اور بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجک کے ارضامات اور جوابی ارضامات کو ڈرامیہ سے تعبیر کیا انہوں نے کہا کہ ریاستی بی جے پی مرکزی وزہ آخر آمیت شاہ سے نمیاندنگی کرتے ہوئے سی منظور کے خلاف سی بی آئی تقیقات کے کام جاری کروا سکتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا رہی ہے اے ایسی سی کی ارکن جیس ہو جاتا نے ارزام آیت کیا کہ ریاستی قومت ملازمتوں کی فراہمی جیسے اہم مددے پر توجہ دینے کے بجائے شراب کی فروخت اور اس کے لیسنس سے ہونے والی آمدنی پر زیادہ توجہ دے رہی ہے عدل آباد میں میڈیا سے باتشت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بی روزگاری کے مسئلے پر بی جے پی اور ٹی آر ایس ایک دوسرے پر انظامات آیت کر رہے ہیں جبکہ سرکاری ملازمتوں کے لیے علیہ میں کے اجرائی کے معاملے میں ریاستی حکومت سنجیدہ نہیں ہے جاتا نے کہا کہ سرکاری عدل آباد میں سابق چیپ میسٹر ڈاکٹر وائیہ شاہ شکر اڈی کے زمانے میں تخریات آمی آئے تھے اس کے بعد سے اب تک کوئی نئے تخریات نہیں ہوئے پیٹول اور ڈیزل کی خیمتوں میں کمی کے باوجود شہر میں ترکاری کی خیمتوں میں مزدد اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے عوام کافی پریشان ہے ریتو بازاروں میں جہاں خریبی موازاز سے ترکاری لائی جاتی ہے کوئی بھی ترکاری چالیس تا ساٹھ روپے فی گیلوں سے کم نہیں ہے یومی حضرت پر کام کرنے والے افراد کے لیے ترکاری خریدنا آپ محال ہو چکا ہے بندرگڑا منڈل میں شاہدی مبارک اور کلیانہ اسکیم میں دھانیوں کی شکایت کے بعد ایمارو شیخ فرحین کی خیادت میں ایک ٹیم نے بابا نگر، ریاست نگر، ایدی بازار اور چندین گھٹے میں می سیوہ، ای سیوہ اور آن لائن سرویس سنٹروں پر دھاوے کیے اور وہاں سے اس اسکیم کے تحت داخل کردہ درخواستوں کا ضبط کیا شیخ فرحین نے بتایا کہ بسم اللہ آن لائن سرویس کے پاس کئی درخواستیں موجود تھی جس کے بعد اس کے دفتر کو مہربند کر دیا گیا اتحاوے میں ویلیج نیوینو آفیسٹر چندریا کرشنا گوڑ کے علاوہ سابر اسپیکٹر چندرانگوٹا غوث خان نے حصہ لیا ایمارو شیخ فرحین نے شاہدی مبارک اور کلیانہ اسکیم کے درخواست گزاروں سے کہا کہ وہ راست منڈل آفیس میں اپنی درخواستیں داخل کریں واضح رہے کہ بعض آن لائن سرویس دفاتر شاہدی مبارک کے رقم دلانے کے لیے دس ہزار تا پچھنزار روپے درخواست گزاروں سے کمیشن کا طور پر وصول کر رہے تھے دھرانی پوٹل کی ناقص کار کردگی اور اس سے کسانوں کو ہونے والی مشکلات پر احتجاج کرتے ہوئے آل انڈیا کسان سنگم اور تلنگانہ کسان سنگم سے وابستہ افراد نے دفتر کمیٹنر لینڈ ایککویزیشن کے سامنے دھرنا دیا جنر سیکریٹی سنگم پی پدما نے بتایا کہ دھرانی پوٹل میں کسانوں کو اپنی زمینات کے اندراج میں کافی پریشانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے چنانچہ وہ چاہتی ہیں کہ حکومت اس سسٹم کو ہی برخواست کر دے ممبئی پولیس کی سیبر سیل نے ہند پاک ٹی ٹونٹی پیچ میں ہندوستان کی شکست پر کیپتان ویراد کوہلی کے دکتر کے اسمتریزی کی دھمکی دینے والے تیویسالہ رام ناگیش کو ہیدراباد میں گرفتار کر لیا ہے واضح ہے کہ ہندوستان کی شکست کے بعد ٹویٹر سمیتھ سوچل میڈیا پر کوہلی اور محمد شمی کے خلاف ہندوستہ کا ذہن رکھنے والوں نے فیش پیامات پوشٹ کیے تھے صدر جمہوریہ رام ناگ کووین نے نیپال کے فوجی سربراہ پربورام شرمہ کو ہندوستانی فوج کے جنرل کے برابر کا اعزازی طور پر پیش کیا پربورام ہندوستان کے چار اعزاز دورے پر ہیں انہوں نے ہندوستانی فوجی سربراہ ایم ایم نیرمانے سے بھی ملاقات کی اور ہند نیپال کے درمیان فوجی سربراہ جیسے عمر پر تباہ دلے خیال کیا مہاراستہ کے وزیر اقلیت تیمور نواب ملک اور صابق سیم نیسٹر دیفندر فنڈیویس کے درمیان جاری لفظی جنرل تیز ہو گئی ہے انڈرورڈ کے ساتھ نواب ملک کے تعلقات کے بارے میں بیان دینے کے بعد آج بدوار کو نواب ملک نے فنڈیویس پر جوابی وار کیا اور کہا کہ صابق سیم نیسٹر فنڈیویس نے نوٹ بندی کے بعد جاری نوٹوں کا چلن کرنے والوں کو بچانے کا کام کیا نواب ملک نے کہا کہ دیفندر فنڈیویس محصوم افراد کو جھوٹے کیسوں میں پھسان دیں کے ماہر ہیں ان کے بدنام زمان افراد کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں مہاراستہ کے وزیر نے کہا کہ صابق سیم نیسٹر کے دعوت ابراہیم کے ساتھ تعلقات ہیں انہوں نے دعوت کے ایک مددگار ریاض بھٹک کی مدد کی تھی جسے جالی پاسپورٹ کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا راجستان کے زلے بارمر میں ایک بس اور لاری کے درمیان تصادم میں گیارہ افراد حلاق اور دیگر باری سفرہ زخمی ہو گئے پولیس نے بتایا کہ مقام حادثہ سے دس ناشتیں برامت ہوئی جبکہ ایک شخص دوا خانے میں علاج کا دوران زخموں سے جانبر نہ ہو سکا سپیٹن پولیس ریپک بھارگواہ نے بتایا کہ شدیز زخمیوں کو جوتپور کا سرگاری ہاسپل کو منتقل کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ حادثہ کے بعد دونوں گاڑیوں کو آگ لگ گئی اسی طرح چیم میسٹر شک گھیلٹ نے اس حادثہ پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ذلہ کام کو زخمیوں کے بہتر علاج اور مالیزے کی ادائیت دی ریاستی عوامی شبے کے ادارے آٹی سی کے بارے میں ہانت آمیز اشتیاری مہیم میں حصہ لینے پر تلگوی فلم سٹار علو ارجن کو ایک نوٹیس جاری کی گئی ہے اور اس سے معذرت خائی کا مطالبہ کیا گیا ہے تلگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کاپیشن کی منیزنگ ڈائیکٹر وی سی سجنہ نے بتایا کہ قرائے پر دستیاب ہونے والی ٹو ویلر سرویس ریپیڈو کے تیار میں علو ارجن نے آٹی سی کے احمد کو گھٹانے کی کوشش کی جس سے آٹی سی اور اس کے ملازمین کے جذبات مجروع ہوئے ہیں افغانستان مسئلے پر مختلف ممالک کے مشیران خوامی سلامتی کے کانفرنس دیلی میں منقض ہوئی جس میں روس ایران کے علاوہ چھ دیگر ممالک اتدار شریک تھے ان ممالک نے پارستان کو دہشتگردی کا مرکز نبلانے پزور دیا ہندوستانی مشیر خوامی سلامتی عجید جوئل نے ستارت کی کانفرنس میں افغانستان کی تازہ ترین سور اتحال کا بھی جائزہ لیا گیا وزرے کے اس کانفرنس میں پاکستان اور چین شریک نہیں ہوئے حالانکہ ان کو بھی کانفرنس کے لیے مدود کیا جاتا دنیا کے چھینو ممالک نے ہندوستانی حکومت کی طرف سے جاری کردہ کوویڈ نینٹین ویکسین کے سیٹریفیکٹ کو خوب الگندے سے اتفاق کر لیا ہے مرکزی وزر سید مانسک مانڈویا نے بتایا کہ ان ممالک کا سفر کرنے والوں کو حکومت کی طرف سے جاری کردہ سیٹریفیکٹ دکھانا کافی ہوگا تمام ممالک نے بیرونی مسافرین کے اپنے ملک پر داخلے کے لیے کوویڈ نینٹین ویکسین کے دونوں ڈوس لینے کا لزوم آیت کیا ہے ان چھینو ممالک میں کنیڈا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کوئیت، بہرین، متحدہ عرب امارات، خطر، مالزیب، بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی شامل ہیں پانچ ہندوستانی خواتین دنیا کے امیت ترین عورتوں کی فیرز میں شامل ہو گئی ہیں ان میں سیلف میٹ نائکہ فیشن آئپ کی بانی فلگونی نائر شامل ہیں پچاس سالہ نائر کے احساسوں کا تخمینہ چھ آشاریا پانچ بلین ڈالر لگایا گیا ہے انہوں نے دوزار بارہ میں ای کامرز پلیٹ فارم لانچ کیا تھا ہندوستان کے امیت ترین خواتین میں جنہوں نے اپنی جگہ بناتے ہوئے پہلا مقام حاصل کیا ہے ان میں اوبی جنڈل گروپ کی ساویتری جنڈل شامل ہیں جن کے احساسے کہ تخمینہ سترہ آشاریا سات بلین ڈالر لگایا گیا ہے اور وہ نمبر من آتی ہیں یو سی پریویٹ لیمیٹیٹ کی لینہ تیواری ترسرے نمبر پہ ہیں جن کے دولت چار آشاریا چار بلین ڈالر بتائی جاتی ہے جبکہ تین آشاریا چھے بلین ڈالر کے ساتھ کرن مدوم دارشا چوترے نمبر پر آئی ہیں گاؤدرج کمپنی کی سمیتا کرشنا پانچ ور نمبر پہ ہیں جن کی دولت کا اندازہ دو آشاریا آٹھ بلین ڈالر بتا گیا ہے قوشتہ چوبیس گھنٹہ کرتا ہے ملک میں کرونا وائرس کے گیارہ آزار چاسو چھے سٹھ نئے کیسز درج ہوئے ہیں جبکہ چاسو ساٹھ نئے امبات ہوئی ہیں مرکزی وزارت سہیت کے پریس نوٹ کے مطابق ہندوستان بھر میں اس مرس سے ملنے والوں کی تیزاد چھا لاکھ ایکسٹھ ہزار آٹھ سو گونچاس تک جا پہنچی ہے منگل کو بارہ لاکھ اٹھے سر ہزار ساسو اٹھاویس کوویڈ نینٹین ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد اب تک جملہ دکھا جائے تو ایکسٹھ کور پچیسی لاکھ افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں دوسری طرف مرکز حکومت کا دعویہ ہے کہ کل منگل کو باون لاکھ مندہ تر ہزار تیسو سترہ افراد کو کوویڈ نینٹین ویکسین کے ٹی کے دیئے یہ جانے کے بعد ٹی کا لینے والوں کی جملہ تیزاد ایکسٹھ دنکھ اور تس اکلاک ہو گئی ہے